دھیرے دھیرے مغربی ممالک اسرائیل کو جنگ بندی کے لیے مشورہ دینے لگے ہیں یہ صورتحال غزہ میں اسپتال پر ہوئی بمباری کے بعد بہت تیزی سے بدلی ہے جبکہ اسرائیل نے ان حملوں میں اپنے ہاتھ ہونے سے انکار کیا حالات بہت تیزی سے بدل رہے اور اب حماس اسرائیل جنگ کے درمیان سابق امریکی صدر براک اوباما نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے تحمل سے کام لینے کی اپیل کی ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر اسرائیل نے جنگ میں غزہ کے شہریوں کے انسانی پہلو کو نظرانداز کیا تو اسے اس کے نتائج بھگت میں پڑے سکتے ہیں اوباما نے کہا کہ اگر اسرائیل غزہ پر حملے جاری رکھتا ہے تو عالمی سطح پر اس کی حمایت کمزور ہو جائے گی جسے دشمن ممالک اپنے حق میں ماحول بنانے کیلئے استعمال کر سکتے ہیں دوسری جانب اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں مغربی ممالک میں مظاہروں میں اضافہ ہو رہا کو گھیرنے کی کوشش کر رہے